پہلے بات آستھا کی کریں گے اس تھان کی کریں گے جو ناغ سادھنا کے لیے پرسید ہے کہتے ہیں کہ اس تھان پر خود واسوکی اور مڈی ناغ نے شب جی کے آراتنا کی تھی اور اگر یہاں پر پوجا کی جائے تو مراد تو پوری ہوتی ہی ہے ساتھی کئی دوش بادھاؤں سے بھی مکتی مل جاتی ہے نرمدہ تٹ پر ہے سب سے پرانا ناغ تیر جہاں مڈی ناغ نے کی سادھنا واسوکی ناغ نے کی تھی تبسیہ شراب مکتی کے لیے حابط کیا گیا شیولنگ سکند پران میں بھی ہے زک وہیں آ کر پوجنگ ہو بھی جاتے ہیں شان کال سرپ دوش سے ملتی ہے مکتی شاید ہی کوئی ہوگا جسے ساپو کو دیکھ کر در نہ لگتا ہو زمین پر گھونتے بھوچنگ کی تصویریں دیکھ ہی زیادہ تر لوگوں کی حالت تھراب ہو جاتی ہے کہتے ہیں اس جیو کا حملہ بچنے کا بھی موقع نہیں دیتا کبھی رینگتے ہوئے تو کبھی پیڑوں سے یہ اپنے شکار پر ایسا ٹوٹتا ہے کہ اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہتے ہیں کہ یہ خود حملہ نہیں کرتا لیکن اگر اسے ذرا بھی خطرے کا اندیشہ ہو تو پھر بچنے کا موقع بھی نہیں دیتا یہ تو ہوئی ساپ اور ناغوں کی فطرت کی بات لیکن ہم آپ کو بتا ہوں کہ ایک ایسی جہاں بھی ہے جہاں آ کر سچ مچ ساپوں کا سوہبھاو بدل جاتا ہے یہ ہے جبلپور سے کچھ دور نرمدہ کے تلوارا گھاٹ کے کنارے کا پراشین شیومند جس کے پاس جانے سے ساپ شانت ہو جاتی ہیں ایسی کئی ایسی پرستیتی آئیں کہ بلکل اجوبے ٹائپ کے ساپ میرے کو دیکھنے ملے بڑے بھوجنگ اور بڑے مطلب وکرال روپ کے جو ملے ہیں اور ان کی پروتی جو رہی ہے بڑی شانت رہی ہے یہ ایک خاصیت میں نے دیکھی ہے اور یہ الگ الگ رشی مونی تپسوی ترے ترے کے ان لوگوں نے جو تپ کیا ہے اسی کا پنی پرتاتہ نربادہ جی کی یہ مہیمہ ہے جو ان کے درشن سے جیسے سرپ بھی شانت ہو جاتا ہے ناغ ساگنا کے لئے پرسید اس کے اندر کو ناغ ریشور کے نام سے بھی چاروں طرف ہرے بھرے ورکشوں کے پیچ اس مندر میں ستھاپی بھگوان شیو اور ناغ دیو اسے سب سے گاچی ناغ کی کہا جاتا ہے سکند قرآن کے مطابق منی ناغ اور واسو کی ناغ میں یہاں آ کر اپاسنا اور تب کیا تھا یہ وہ بہاتیر تھا ہے بھوم انڈل کا جہاں پر ناغوں نے اور ناغوں میں جو مکھیں واسو کی واسو کی ناغ نے یہاں پر شیو اپاسنا کی اور ناغوں میں بیبھن پر جاتیاں ہیں اس میں سے ایک بہت ہی پرمکھ پر جاتی ہے منی ناغ جو کی منی لے کے چلتے ہیں منی ناغ نے بھی یہاں پر شیو اپاسنا کی اور واشوکی ناغ نے بھی یہاں پر شیو اپاس نہ کی یہ سموچے بھومندل پر سب سے پراشین تیر تھا ہے ناغ تیر تھا ہے جو ہجاروں سال پرانا ہے سکن پران کے مطابق بھگوان شیو کو لپتے کرتے وقت ایک بار پسینہ آ گیا تھا اس پسینے کی کچھ بھونڈے شیو جی کے آبوشن بن لپتے نہ آئے واشوکی پرانے یہ درشیہ گنگا نے دیکھ لیا اور کروڈ میں آ کر انہوں نے واشوکی کو اجگر یونی میں جانے کا شراب دیا واشوکی نے اس شراب سے مکتی کے لیے بھگوان کی ستوٹی کی تو شیو جی نے واشوکی کو نرمدہ درشن کرنے نرمدہ تٹھ پر تپ کرنے کو کہا واشوکی یہاں پر آئے اور شیو لنگ کی ستھاپنا کی اور تپسیا کرنے لگے بعد میں یہ ستھان ناغیشپر کے نام سے جانا جانے لگا شیو کے آدیش کے تہت واشوکی ناغ جو ہے وہ نرمدہ کے تٹھ پر آئے اور انہوں نے نرمدہ کے جلکہ اسپرس کیا اس اسپرس سے جو ہے وہ واشوکی سراب سے مکت ہوئے اور اس کے تٹھ پسچات واشوکی ناغ نے ایک دیبیش شیولنگ یہاں پر استھاپیت کیا اسی شیولنگ کو بھکت جو ہے وہ ناغیشور مہادیو کے نام سے جانتے ہیں اور ناغیشور مہادیو کی ستھاپنا شیم واشوکی نے یہاں پر نرمدہ کے جو ہے وہ دکشن تٹھ پر کی واشوکی کے علاوہ نرمدہ کے اسی تٹھ پر منی ناغ نے بھی سو سال تک تپسیا کی تھی یہی وجہ ہے کہ دیشپر سے یہاں ناغ اپاسنا کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں انٹک سے بھروس تک کا جوالی پورم کا یہ تیرپوری جو چھیتر ہے وہ ناغ تیرث کے نام سے اور ناغ چھیتر کے نام سے بکھیات رہا ہے یہاں پر سمپون بھارت ورس سے سیکڑ ورسوں سے جو ہے ناغ جو سادھنا کرتے ہیں وہ ناغ سادھنا کے لئے ناغ اپاسنا کے لئے جو ہے یہ تیرپورا چھیتر آج بھی بکھیات ہے آج بھی بیوین تیتھی تیوہاروں میں ناغ اپاسنائیں جو ہے وہ شیو بھکٹ اور ناغ سادھک جو ہے یہاں کرتے ہیں لوگوں کے مطابق یہ ستھان تو مہتکل ہے ہی ساتھی یہاں پر چار سو سے زیادہ سال پرانی درلپ مورتیاں ہی ہیں چین سمیہ میں اس کا نرمان ہوا ہے لگ بھگ چار سو سے پانسو ورش پرانا یہ پرتیت ہوتا ہے اس میں جو مورتیاں لگی ہوئی ہیں ان کی بناور دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ آج کے سمیہ کی چھلپکاری نہیں ہے یہ اتی پراشین چھلپکاری ہے اور ان کے جو شیپ جو ہے یہ اب یہاں پہ کبھی کہیں نہیں ملتا ہے اور یہ آج سابن میں ناغ پنچمی کے اوسر پر یہاں ہجاروں شدہلو آتے ہیں یوں تو پورے سال شدہلو اس مندر پر ناغ دیوتا اور شیو جی کے درشن کرنے آتے ہیں لیکن ناغ پنچمی پر یہاں بھک خاص طور سے مندر مانگنے آتے ہیں کاتے بھی ہیں لیکن اس میں وہاں میں کوئی بھی چیز کو کاتا نہیں جاتا ہے اور ناغ دیوتا تھا ایسے کہ کئی کے کل دیوت بھی ہیں ہمارے ہی کل دیوت ہیں ہمارے جب بنش نہیں ہوتا تھا تو ان ناغ دیوتاوں کے نام پر جب نام رکھنا شروع کیا تو بچے بچنا شروع ہو گئے ناغ میں ہم شیو بھگوان شنکر کا باس مانتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ اور ناغ پنچمی کے دن بھگوان شنکر کو آراد دیمان کر ناغ پنچمی کے دن ناغ دیوتاوں کا پوچھن کرتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں اور یہ مندر بہت پرانہ ہے بہت پرچین ہے تو ہم لوگ یہاں پر سب ساملی کے ساتھ درشن کرنے آئے ہیں نرمدہ کے دکشن تٹھ پر ناغوں کے تیر تھے تارم کال سر دوش کی نبارن کے لیے بھی لوگ یہاں آتے ہیں کہتے ہیں یہاں خاص پوجہ کرنے سے کئی دوشوں سے بکتی مل جاتی ہے سمیہ کے لیے جبل پر سے کیمرمن راجیم نام دیو کے ساتھ سمن پرو ہے